وہی توڑ فوڑ وہی لوٹ پاٹ بہن اور بیٹیوں کے ساتھ وہی اتیاجار اسی پرکار کے تراثتبی کا دریس سے آج بھی ہم سب کے سامنے ہیں اور اس سب کے بابزود اس پرکار کے کارکرموں کو کیول ایک اپچارکتہ بنا کر کے ہم لوگ کیول اپنے بات کرنے تک سیمت ہو جاتے ہیں آخر کب اتھیاس کی ان گلتیوں سے ہم سبق سیکھیں گے اور آج میں آپ سب سے یہی کہنے کے لئے آیا ہوں ہم آبھاری ہیں پردھان منطری موڈی جی کے جنہوں نے اتھیاس کے ان کالے ادھیائیوں سے پردہ اٹھا کر کے دیس کی جنتہ کی آنکھوں کو کھولنے کا کام کیا ہے دیس کا دہانہ کر سکت کیا ہے اتھیاس کے ان گلتیوں کے پرمار جن کے لئے راستہ بنانے کا ایک آوہان ہم سب کا کیا ہے اور اسی آوہان کے ساتھ جوڑنے کے لئے میں آپ سب سے بھی کہنے کے لئے آیا ہوں کہ جو دریسے 1947 میں آتا وہی دریسے تو آج بانگلہ دیس کے اندر ہم سب کو دیکھنے کو ملا ڈیٹ کروڑ ہندو کس طریقے سے بانگلہ دیس کے اندر آ چلا چلا کر کے اپنے آپ کو اپنے سمیتہ کو بچانے کے لئے گوہار لگا رہے ہیں اور دنیا کے موسیلے میں کتھت سیکلوریسٹ بھارت کے اندر بھی ان کے موسیلے میں ایک بھی سب دن کا نہیں نکلنا ہے کیونکہ ان کو بھے ہے کہ اگر ان نری کمجور لوگوں کی پکس میں انہوں نے آواز نکالی تو ان کا ووٹ بینگ کسک جائے گا ووٹ بینگ کی چنتہ ہے لیکن مانویے سمبیدنا ان کی مر چکی ہے مانو تاکہ رقصہ کے لئے ان کے موسیلے ایک بھی سب دنی نکلنی والا ہے نہیں نکلے گا کیونکہ انہوں نے آزادی کے بعد لگاتار اسی پرکار کی راست نیٹی کو پریدیت اور پروسائیت کیا اس کو لے کر کیا کے بڑھتے رہے یہ لگاتار باٹو راج کرو کی اس راست نیٹی کے تحتیل لوگ تیز کے اندر کارے کرتے رہے انگریجوں سے ستہ انہوں نے اس سمائے پرابط کی یہ واسطوں میں بھارت کی ستہ کا نترتو نہیں کر رہے تھے بلکہ انگریجوں کے ہی بریٹیسر کے ہی مانس پتروں کے روپ میں انہوں نے بھارت کی ستہ کو اس روپ میں سنچالن کرنا شروع کیا جیسے بریٹیسر اس دیس کے اندر کر رہی تھی اور آج اسی کا دسمنام یا دیس لگاتار چکایا ہے اکھنڈ اندوستان چکایا ہے لیکن ہمارا سنکلپ ہے موارسی ارویند نے جو انیس سو سینتالیس کے پہلے گوشنا کی تھی آزادی کی تراث دیس کی بیوہاجن کی تراث دی آزادی کے ملنے کے بعد اکثر نوہ نے اس بارے میں اپنی چنتہ بیقت بھی کیا اور نوہ نے اس بات کو کہا تھا کہ آدھیاتمک جگت میں پاکستان کوئی واسطیبکتہ نہیں ہے یا تو اس کا بھارت میں بلے ہوگا یا پاکستان اتھیاس سے سماپت ہوگا ہمیشہ کے لئے سماپت ہوگا کیونکہ آدھیاتمک جگت میں جب جس کا کوئی واسطیبک اسطیب تو نہیں ہے اس کو نشٹ ہی ہونا ہے اور اس کی نشٹتہ اس کے نشورتہ کو ہمیں سندے کی نگاہوں سے نہیں دیکھنا چاہیے ہمیں یہ ماننا چاہیے یہ ہوگا لیکن اس کے لئے ہمیں بھی دیار ہونا ہوگا ہمیں بھی اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا ہمیں اپنے ان گلتیوں کا پریمارجن کرنا پڑے گا جن گلتیوں کے کارنہ بیدیشی آکرانتاؤں کو بھارت کے اندر گھسنے بھارت کی پویتر تیر تھستلوں کو اپیوٹرن کرنے بھارت کی پرمپرہ اور سنسکرتی کو نشٹ کرنے کا ایک اوثر جنہیں جنہیں پرابط ہوئا تھا اس پرکار کی گلتیوں کو وہ بیبھاجن کی جو تراستی تک ہمیں پہنچایا ہے وہ جاتی بیبھاجن کی روپ میں چھترے بیبھاجن کی روپ میں بھاسائی بیبھاجن کی روپ میں اس سب ہی سے اُبھر کر کے ہم سب کو راست پرثم کے بھاؤ کے ساتھ مل کر کے کارے کرنا ہوگا بھارت کی آزادی اس بات کے لئے ہم سب کا اوہان کر رہی ہے اور یاد رکھنا بھارت کیول دنیا کا سب سے بڑا لوگتنطر ہی نہیں ہے یہ لوگتنطر کی جننی بھی ہے جتنی سوتندرتہ بھارت نے اپنے ناغریکوں کو دی ہے دنیا کے اندر اس پرکار کی سوتندرتہ کسی بھی اپنے دیس میں اپنے ناغریکوں کو نہیں پرابت ہو پائی ہے ہم سب کو اپنے سمدھان پر گورپ کے انبھوتی کرنی چاہیے بھارت کے سمدھان نرماتاؤں کے پرپی اپار سردھار سمان کا بھاو بکت کرنا چاہیے ہمیں سردار بلہ بھائی بٹیل کے دڑتا کا سمان کرنا چاہیے ہمیں بابا صاحب ڈاکٹر بھی امراہم بیٹ کر کے پرتی ست ست نمن کرنا چاہیے جنہوں نے اپنی پیڑا کو دمانے کے بعد جود بھارت کی ایکتا اور خندتا کی پرتی بھارت کی سمدھان کو بھارت واسیوں کو پردان کیا جو سمدھان آج بھی ہم سب کا نترتو کرتا ہے ہمارا مارگ درشن کرتا ہے اور ان سبھی مہاپورسوں سے جنہوں نے بھارت کی سمدھان سوا کے ماتنم سے بھارت کو دنیا کا سب سے بڑا سمدھان دیا اس سمدھان کے ماتنم سے ہم سب کو بھارت کی سلوک تنتر پر گوروک کے انبھوتی بھی کرنی چاہیے اور اس لوگ تنتر کے ساتھ مل کر کے کیسے ہم لوگوں کو جو ستنترتہ ملی ہے ان ستنترتہ کے ان نائکوں کے پرتی سردھان کا بھاو بیکت کرنا ہوگا جن مہاپورسوں نے اپنا سروسو بھارت کی آزادی کے لئے سمرپت کر کے اپنے آپ کو بیلدان کیا تھا آج کے سوسر پر بھارت پھر سے اکھنڈ بھارت کی سامے اکرسر ہو سکے بھارت سے ربندوں کے سپنے کو ساکار کر سکے ان کی بہت سے بانی ست ثابت ہو سکے اس کے لئے ہمیں بھارت کو انیس سو سینتالیس تک جب بھارت اپنی آزادی کا ستابتی مہت سو منا رہا ہوگا ستابتی مہت سو انیس سو سینتالیس میں جب بھارت کی آزادی کے سو ورس پورے ہو رہے ہوں گے اس سمیں ایک ایسا بھارت جو وکسد بھارت ہوگا سکتی سالی بھارت ہوگا سسکت بھارت ہوگا اور سسکت بھارت کے نرمان کے لئے پردھان منطری جی نے آزادی کے امبرت مہت سو کے اوسر پر جن پنچ پرنوں کی بات کی ان پنچ پرنوں میں سب سے مہت دکونٹ پرن ہے اور وہاں ہے ناکری کرتب ہے ناکری کرتب ہے کی پرتی ہم جس چھتر میں کام کر رہے ہیں کسی بھی چھتر میں ہو سکتے ہیں ساسن میں ہو سکتے ہیں پرساسن میں ہو سکتے ہیں پولیس سیوہ میں ہو سکتے ہیں بیوسائے میں ہو سکتے ہیں یوہ ہو سکتے ہیں کسان ہو سکتے ہیں میلائیں ہو سکتی ہیں سماج کے کسی بھی تبکے میں رہ کر کہ وہ کارے سکھ سکھ ہے ادیوکتہ ہے کسی بھی چھتر میں وہ کام کر رہا ہے اس چھتر میں اپنے ناگری کرتبیوں کا پالن کرتے ہوئے راشت پرثم کے بھاو کے ساتھ اسے کارے کرنا ہوگا راشت پرثم کا یہ بھاو جب ہمارے جیون کا سنکلب بنے گا تو بھارت کے اندر بھارت کو دنیا کی سب سے بڑی طاقت بنے میں کوئی دیر نہیں لگنی والی ہے یاد رکھنا پچھلے دس ورس کے اندر بھارت کی پرگتی دنیا کو اچمبت کرتی ہے دنیا کو آکر ست کرتی ہے دنیا ویبوت ہے بھارت کی طرف آسا بھری نگاہوں سے دیکھ رہی ہے اسے بسواس ہے کہ بھارت اگر سرکشت ہے تو بسوا مانوتا سرکشت ہے اور اس لئے بھارت کی طرف آج کے سمیہ میں دنیا کے اندر کہیں بھی کوئی سنکٹ آتا ہے تو بھارت کی طرف دنیا دیکھ رہی ہے بھارت کی طرف دنیا کا یاکرسن ہمیں ایک نئے بھارت کا درشن کراتا ہے دان منتری موڈی جی کے نترتوں میں اس نئے بھارت کو دنیا کی سب سے بڑی طاقت کے روپ میں ستھاپیت کرنا اور دس ورس میں آج سے دس ورس پہلے بھارت دنیا کی دسویں بڑی آرثک نہ سکتی تھا آج بھارت دنیا کی پانچویں بڑی ارث بیوستہ بنا ہے اگلے تین ورس کے اندر بھارت دنیا کی تیسری بڑی ارث بیوستہ بن جائے گا اور ہمارا پریاس ہونا چاہے کہ 1947 ہوتے ہوتے بھارت دنیا کی سب سے بڑی طاقت بنے گا اور اس طاقت کے لئے بھارت کے ہر ناکری کو ایک جٹ ہو کر کے اپنے آپسی مدبیدوں کو سماپت کرتے ہوئے چاہتی کے نام پر چھیتر کے نام پر بھاسا کے نام پر بیبھا جن کرنے والے ان طاقتوں سے ستر پہتے ہوئے ایک بھارت سریشت بھارت کے بارے میں سوچنا ہوگا اتحاس کے ان گلتیوں کے پرمار جن کا ایک اوسر ہم سب کے سامنے ہے ہم پھر سے اس پرکار کی گلتیوں کی تراستی اور اس پرکار کی بیبھا جن کی تراستی کا سامنا پھر سے ورطمان اور بھاوی پیڑی کو نہ کرنا پڑے اس کے لئے ہم سب کا سنکلپ ہونا چاہیے جیون کا دے ہونا چاہیے بیبھا جن کی اس تراستی کے لئے تدکالین کانگریس نیتری تو پوری طرح جمعیدار رہا ہے کانگریس بیبھا جن کی اس تراستی کے لئے اور سمیہ سمیہ پر دیش کے ساتھ ہوئے اس دھوکے کے لئے کبھی دیش کی جنتہ سے معافی نہیں مانگے گی کیونکہ ان کا چرطر کبھی بھی اس پرکار کا نہیں رہا کانگریس کا واسطی بھی چرطر اجنائک وادی رہا ہے اور دیش کے اندر جب بھی اس کو اثر ملا اس نے لوگتنتر کے گلے کو گھونٹنے کا پریاس کیا انیس سو پیچتر اس کا ادھانن ہے جب بھی کہیں پر ناگریقوں نے اپنے دکاروں کی بات کی اس نے آپس میں لڑانے کا کام کیا دیش کے اندر بھاسائی بیوات دیش کے اندر چھتریے بیوات دیش کے اندر سناتن راست میں ہند اور سکھوں کو آپس میں لڑانے کا احکار ہے ایسے تمام ایسے پاپ ہیں ان کے جن پاپوں کی کبھی معافی نہیں دی جا سکتی ہے اور اس لیے ہمیں اس پرکار کے لوگوں سے ساؤدھان رہتے ہوئے پھر کہیں بھی کوئی ایسی استثیتی نہ آنے پائے جو دیش کے ورطمان اور بابی پیڑی کے سامنے اس پرکار کی دربہ کے فون اور تراستی کی استثیتی پیدا کرے اس کے لیے ہم سب کے جیون کا اس سنکلپ ہونا چاہیے ہم اس کے لیے پرمارجن کرنے کی تصامنے آگے وڑ سکیں میں دھنیوات دوں گا ان وقت آؤں کو جنہوں نے اپنی باتوں کو یہاں پہ رکھا اور خاص طور پر سردار نرمل سنگھ نے بہت اچھے ڈنگ سے انہوں نے بات بھی یہاں پہ رکھی کہ تراستی کس پرکار کی تھی ہماری لخنوں کی پور میر شویم اس تراستی کا سکار بنی تھی ماتر ایک ورس کی اور دو ورس کے بعد ان کے پتاؤں نے اس قیمپ میں مل پائے جہاں پر وہ لوگ ان کے پریوار کے لوگ تراستی کے سکار تھے کس پرکار کی تھی بیل گاڑی سے چل رہے ہیں ان کو بھی پتا نہیں ان کا ٹھکانہ کہاں ہے کہاں لگ سے ہے کوئی پتا نہیں کس پرکار کے درسے تھے کس پرکار کی تراستیاں تھیں آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں ننکانہ صاحب میں ہمیں گروہ نانک دیجی کے پرکار پروں میں وہاں کیرتن کا انمتی نہیں ہوتی ہے نگر کیرتن کی انمتی نہیں مل پاتی ہے کوئی بھی ہٹھ کر کے کتنی رہ گئی ہے سات سے آٹھ پرست رہ گئی ہے اس میں بھی آپ نے ابھی ایک سبتہ پہلے پانگلہ دیش کے ہندوں کے اس پردرسن کو دیکھا ہوگا جو چٹگاؤں میں وہاں کے ہندوں نے کیا تھا لاکھوں ہندو جھٹ کر کے وہاں پر اپنی باتوں کے لئے دنیا کے سامنے کوہار لگا رہے تھے میں دھنیواد دوں گا میں ابنندن کروں گا ان ہندوں کا جنہوں نے اتنا سہس کیا ہے کہ پاکستان کے اندر رہ کر کے بانگلہ دیش کے اندر رہ کر کے بھی ان نرپیساسوں کے سامنے انہوں نے اپنی پروہہ کے بگر اپنی وردمان اور بھاوی پیڑی کو بچانے کے لئے سڑکوں پر اتر کر کے دنیا کو اس کا واسطبک چہرہ دکھایا ہے اور مجھے لگتا ہے ہماری سب کی سانبوتی ان ہندوں کے ساتھ میں ہونی چیئے ان پیڑیتوں کے ساتھ ہونی چیئے جو بانگلہ دیش کے اندر امانوی اتیاچار کے سکار وردمان میں ہو رہے ہیں اور میں آپ سب سے یہی کہوں گا کہ ہمیں اس مجھوی انماد سے دیش کو بھی اور دنیا کو ہی بچانے کے لئے آوہان کرنا ہوگا اور مجھے لگتا ہے کہ مجھوی انماد یہ مجھوی انماد ایک تا کے مادیم سے ہی راست ہوگا مہرسی اربندوں کا اکھنڈ بھارت کا سپنا اس کا سمادھان ہوگا آج کے سو سر پر میں بیوہا جن کی اتراستی کے سکار پریواروں کی پریوار جنوں کے پرتی اپنی سمبیدنا بیکت کرتا ہوں جن لوگوں نے اپنے پریوار جنوں کو کھویا ہے اس سمیں کھویا تھا ان سب کے پرتی میں بنمر سردھان جلی رپیت کرتا ہوں اور وشواس کرتا ہوں کہ بیوہا جن کی اس تراستی سے ہم کچھ سبک لے کر کے آنے والی بھاوی پیڑی کے سامنے اس پرکار کی تراستی نہ ہونے پہ اس کے لئے سنکلپی دھوں گے دنیباد جائے ہن بہت بہت سابوا